بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی امیگریشن قوانین کے سلسل میں آپ کو انفرمیشن چاہیے یا کوئی بھی آپ کا امیگریشن کا مسئلہ ہے تو اس پروگرام میں آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور آپ کی جو پرولم ہوگی اور جو آپ کو انفرمیشن چاہیے ہوگی وہ میں کوشش کروں گا کہ اس پروگرام میں جتنا بھی وقت مجھے اجازت دیتا ہے میں آپ کو دے سکوں جیسے کہ آپ کو اب اچھی طرح معلوم ہے پروگرام کا فارمیٹ سکرین پہ ہمارا اسٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اسی نمبر پہ آپ کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یوکے کے امیگریشن قوانین سے متعلق اپ ٹو ڈیٹ رہے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس پروگرام میں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں چند باتیں ہمیشہ کی طرح ضرور ریپیٹ کریں گے اور وہ یہ کہ جب بھی آپ کال کرتے ہیں اور آپ کی کال تھو ہوتی ہے اپنے ٹی وی کا والیوم ضرور بند کر دیا کریں تاکہ بغیر کسی ڈیلے کے بغیر کسی ڈسٹربنس کے آپ کی ہم سے بات ہو سکے اور ہم زیادہ سیادہ کال دے سکیں اور اس کے علاوہ جب آپ کی مجھ سے بات ہو بھی جاتی ہے تو ناظرین میں یہ ضرور بولوں گا کہ مجھ سے بات ہونے کے باوجود بھی چونکہ پروگرام میں ہماری ڈیٹیل میں بات نہیں ہو سکتی بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی اپنے کیس سے ریلیٹڈ یا اپنے مسئلے سے ریلیٹڈ کوئی بھی اگلا کانونی سٹپ اٹھانے سے پہلے کسی وکیل سے جا کے ڈیٹیل میں اپنا کیس ضرور ڈسکس کر لیا کریں تو ناظرین سکرین پہ ہمارا سٹوڈیو کا نمبر آ رہا ہے اسی نمبر پہ آپ کال کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں پروگرام کا آغاز اپنے پہلے کالر سے کرتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی کون بھو رہی ہیں اور کیا سوال آپ کا جی مجھے اپنی فرینڈ کے بارے میں پوچھنا ہے میری فرینڈ کا انڈیفنیٹ ہو گیا ہے لیکن اس کے ہزبن کے ساتھ سپریشن ہو گئی ہے تو وہ ایک سال کے بعد ہی نیشنلٹی اپلے کر سکتی ہے کوئی اور رول ہے اس کے لیے ان کے ہزبن بیٹش ہے نا ہاں جی ان کے ہزبن بریٹش ہے مگر اب سپریشن ہو گئی ہے اس کے ساتھ جی اور ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اس کو ڈائے سال ایک سال ہو گیا ہے انڈیفنیٹ ملتے ملا ہوا ہے نہیں نہیں یہاں پہ رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اس کو تین سال ہو گیا ہے اچھا تو جب ان کو یہاں پہ رہتے ہوئے پانچ سال ہو جائیں گے نا اچھا تو پھر وہ جب ٹوٹل یہاں پہ رہتے ہوئے جب سے وہ آئی ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے ان کو جب ٹوٹل پانچ سال ہو جائیں گے تو وہ پھر اپلائے کر سکیں گے نیشنلٹی کے لیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو 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 اسلام علیکم جی والم اسلام جی کون بوری ہیں اور کیا سوال آپ کا جی میں میسیس خان بات کری ہوں لندن پہ جی میں نے یہ پوچھنا تھا میرے ہزبین یہاں پہ آئے تھے 2007 میں سوڈنٹ ویزا پہ تو انہوں نے سیونیئرز اسی طرح سپنڈ کی ہیں سوڈنٹ ویزا پہ لیکن پھر ہمیں کیس نہیں ملو ہم یہاں پہ آگئے مطلعہ فیملی بات میں آئی نا اور دو بیبیز یہاں پہ ہوئے ہیں جی پھر 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 ہم نے اپلائے کیا تو ہمیں کیس نے ملا اس کے بعد ہم نے اپلیکیشن سبمیٹ کی ہم تو وہ ریجیکٹ ہو گئی with with no rite of appeal کیا with no rite of appeal کیا with no rite of appeal آپ کی آواز player نہیں ہے سوری آچھا آپ ذرا دوبارہ بولیں کہ کیا جب آپ نے اپلائے رو اپلیکیشن کی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جی وہ ریجیکٹ ہو گیا with no rite of appeal آچھا ٹھیک ہے پھر کیا ہوا پھر اس کے بعد آہ جو ہے نا ہم نے جے آر کی فائل سبمیٹ کی جے آر کے لیے آہم 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 مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے جو دو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں جی ان کی کیا ہے جے آہم ایک کی ایک ٹوئیئرز کا ہے اور ایک ون یئر کی ہے آہم آہم اچھا اور آپ کے ہسپنڈ کا یا آپ کا ویزا کب ختم ہوا ہمارا ویزا جب سکس منس پہلے ختم ہو گیا تھا ہمارے جو ایف ایل آر او کو سکس منس لگے تھے اس کے بعد انہوں نے ہمارے جگ کی اپلیکیشن اور یہ ریفیوز کب ہوا تھا آہم ایک ماہ پہلے آچھا دیکھیں انفورچنٹلی جو قانون ہے اس میں آہم جی وہ وہ تو یہی ہے نا کہ اگر یا تو آپ کو رہتے ہوئے دس سال لیگلی یہاں پہ ہو جائیں یا پھر ہمیں ایٹ اینڈ ہافیئر جی یا تو دس سال لیگلی یہاں پہ ہو جائیں یا ٹوٹل بیس سال کا قانون ہے کہ بے شک اس میں اللیگل ٹائم بھی ہو گیا ہو یا پھر اگر بچوں کو بچوں کو یہاں پہ رہتے ہوئے انڈر ایٹین سات سال ہو جائیں تو وہ ایک سٹرانگ بیسز بنتی ہے اپلیکیشن کرنے کی تو ایسی کوئی صورت آہم آپ کے کیس میں نہیں ہے لیکن انڈیویجیل کیس بائی کیس پہ جو ہے وہ کوڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا ایسی سیچویشن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ واپس پاکستان نہیں جا سکتے وہاں پہ آپ کے کیا کانٹیکس کانٹیکس ہیں کیا ٹائز ہیں آپ کے جو ہے اپنے ملک میں کیوں اپنے ملک نہیں جا سکتے یہاں پہ کتنے سٹرانگ ٹائز ہیں تو اس حساب سے ہی کوڈ فیصلہ کرتی ہے لیکن جو آپ مجھے جو بتا رہی ہیں ٹھیک آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے سات سال ہو گئے ہیں لیکن بچوں کی ایج جو ہے وہ کافی ابھی کم ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بچے سکول جانا شروع ہو گئے ہیں بچوں نے اپنا یہاں پہ فارمیٹیو ویئرز جیسے ہم کہتے ہیں فارمیٹیو لائف جیسے ہم کہتے ہیں وہ یہاں پہ گزاری ہو تو اس لئے مجھے ابھی فی الحال تو یہ لگتا ہے کہ چانسز شہر جوڈیشل ریویو میں کم ہو لیکن میں آپ کو کسی قسم کی میں آپ کو دل برداستہ نہیں کرنے چاہتا کوئی ایسی بات نہیں ہے کیس بائی کیس پہ جو ہے وہ کوڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا کہ اب آپ کیس لے کے نئی اپلیکیشن کر سکتی ہیں تو وہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ آپ کا ویزا ختم ہو گیا ہوئے اور جب آپ کا ویزا ختم ہو گیا ہے تو آپ ٹھیک ہے آپ کی جوڈیشل ریویو کی اپلیکیشن چل رہی ہے لیکن آپ کا ویزا کنٹینی نہیں ہوتا تو آپ اگر نئی اپلیکیشن ڈالیں گی تو وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا یہاں سے بہت شکریہ نیکس کالر کی طرح چلتے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم جی والا اسلام کون سب ہو رہے ہیں جی مینام خان ہے میں یہاں انگلینڈ میں 2001 مارچ میں آیا تھا اور 2005 میں ایک وزیٹر 2005 میں آتا جاتا رہا پاکستان سے آفتر 2005 سبٹیمبر میں نے سپرین ویزا لے کے ہاں آیا آپ کے پاس چینج ہو تری فائنلی میرے پاس tier 1 جنرل ویزا ہے ابھی آپ کے پاس tier 1 جنرل ویزا ہے جی tier 1 جنرل جو کہ ایکسپائر ہوگا 2016 میں لیکن مجھے دس نال ہو چکے ہیں میں نے وینڈو سرویس پیمیم سرویس لی کارڈیس پہ وہاں جا کر میں جب اپلائی کیا آئی 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 کرنا چاہتے ہیں تو میرا question یہ کہ وہ کس قسم کی انکوائریز کرتے ہیں آئی لونگ ریز دیکھیں انکوائریز تو مختلف قسم کی ہو سکتی اب کہا نہیں جا سکتا کہ بھئی اگر آپ نے student تھے آپ نے student کے زمانے میں کام کیا تو کتنا کام کیا آپ اگر وہ بلکل ڈیٹیل میں جانا چاہیں کہ آپ کو کام جتنا allowed تھا آپ نے زیادہ کام تو نہیں کیا یا اور بھی کوئی جو وہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں مرحلو مرحلو میرے خلال میں کالر جو ہیں وہ جا چکے ہیں تو بہرحال جہاں تک آپ کی انکواری کا تعلق تھا تو یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا انکواری کریں لیکن آپ کے case سے related past history سے related past immigration history سے related کچھ بھی انکواری کر کریں ہم کریں ہم کیسی کریں ہم ٹھے کی پید ہم نے کی پید پید کو ڈیس ہم ہم اس وقت میرے دو بچے ہم پر بار ہم ایک سی ٹھے چھے جائے چھے 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 جنوری 2013 میں ہم نے فریش کلیم کروایا جنوری 2013 میں تو اب 20 منٹس ہو گئے ہیں ہم کو تو ابھی تک کوئی بھی نیوز کا یعنی کوئی آنسر نہیں آیا ہم سپورٹ بھی دے رہے ہیں ریپورٹنگ کے لیے بھی جاتے ہیں تو کوئی آنسر نہیں ہمیں کیا کرنے سے یہ اب اور دیکھیں ابھی ابھی جی آپ کی جو بات کریں آپ کے ایک بچہ جاب کہہ رہے ہیں کہ وہ نیکسٹ منٹ سیون یئرز کا ہو جائے گا آپ کا فریش کلیم ابھی تک پینڈنگ ہے کوئی جواب نہیں آیا جتنا بھی ٹائم گزر رہے نا یہ آپ کے حق میں جا رہا ہے ایک طرح سے کیونکہ دیکھیں ابھی تقریباً ڈیڑھ سال سے اوپر ہو گیا کہ آپ کا فریش کلیم پینڈنگ ہے اس دوران آپ کے بچے کی ایج جو ہے وہ بھی تقریباً سات سال کو پہنچ گئی ہے بچے آپ کے ریگلرلی جو ہیں وہ سکول جا رہے ہیں یہاں پہ اچھی طرح اسٹیبلش ہو رہے ہیں تو میں ابھی فی الحال آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اس کو زیادہ پوش کریں اپنے کیس کو لیکن یہ ضرور اگر دو سال پہلے آپ نے کچھ آہ انفرمیشن بھیجوائی تھی آہ یا جو اپلیکیشن جب کی تھی اس کے بعد اگر آپ نے آپ کے وکیل نے مزید کچھ نہیں بھیجا تو میں یہ ضرور آپ کو بولوں گا کہ مزید اگر اپنے بچوں کی کچھ ایک دو سالوں کی جو ریپورٹس ہیں اور یہ جو ٹائم گزرا ہے تو اس کا کچھ بھیجوا دیں لیکن اس کو زیادہ کوئی پوش کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ آپ کو جتنا ٹائم گزر رہا ہے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ اور ہو رہا ہے تو فی الحال تو میں یہ بولوں گا کہ ویٹ کریں ڈیسیجن کا لیکن اگر مزید کچھ چند چیزیں بچوں سے ریلیٹ گیا دو سال یہاں پہ گزار رہے ہیں بچوں کے ایڈیوکیشن سے ریلیٹیٹ کے بچے یہاں پہ ریگلری سکول وغیرہ جا رہے ہیں تو یہ بھیجوا سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا بہت شکریہ نیکسٹ کالاگ کی طرف شلتے ہیں ہیلو 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 جی اسلام علیکم ویلیکم اسلام علیکم جناب جی جی کون سب بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے میرے نام احمد ہے جی جی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا نیپیو جا ہے اس کی ڈیڑھ سال پہلے پاکستان میں شادی ہوئی تھی تو اس وقت ویزا اس کا ریفیز ہوگا کیونکہ اس کی آمدن اٹھارہ آزار چھے سو سے ذرا کھم تھی ٹھیک ہے تو ابھی اس نے دوبارہ اپلائی کیا اس کو ویزا مل گیا ہے لیکن انہوں نے صرف ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ یو شوٹ ٹریول بائی ون مانک تو ابھی اس کے اندہ مین ٹائم اس کی بچی بھی ہو گئی دو سال کی ایڈیر پاکستان میں تو اس کا کیا کرے اس کا تو ویزا یا کیا کرنا چاہیے وہ تو آنی سکتی دیار اس کے پاسپورٹ کے بچی بچی ابھی ہوئی ہے ابھی دو بہنے کی ہوئی ہے جی تو ویزا کب ان کو ایشو ہوئے ویزا ہوا ایشو ہو بھی دو ہفتے پہلے تین ہفتے پہلے اچھا دو ہفتے پہلے تو ابھی اتنی جلدی پاسپورٹ کیسے بنے اس کا جو نیپیو ہے اس کا میرا جو نیپیو ہے وہ بیٹش ہے اور اس کی وائف جائے وہ پاکستانی ہے اب اس کا اتنی جلدی بچی کا تو پاسپورٹ نہیں بن سکتا یہ کیسے کیا کرے کوئی سمجھ میں نہیں آتا تو بچی کی پاسپورٹ کے لیے اپلائے کیا انہوں نے نہیں وہ امبیسی میں وہ جانے ہی نہیں دیتے بیٹش امبیسی میں نہیں لیکن اس کا پروسیجر تو ہے نا بہرحال وہ فیڈیکس کے تھرو یا جو بھی پروسیجر ہے وہ اپوائمنٹ لے کے آپ جا سکتے ہیں اب اپلائے کر سکتے ہیں بچی کی پاسپورٹ کے لیے تو وہ تو فورا اپلائے کرنا چاہیے اب اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کی جو نیفی کی جو وائف ہیں وہ یہاں پہ منت آتی ہیں وہ اپنا بائیومیٹر کارٹ لے کے بشک دوبارہ چلی جائیں بچی کے پاس جب تک اس کے پاسپورٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ بات کو کہہ سکتی ہیں کہ مجھے اس وجہ سے جانا پڑا تھا کہ میں پاسپورٹ بچی کا ہم نے اپلائے کیا تھا تو جب تک وہ نہیں ہوتا تو میں اس کو چھوڑ کے نہیں آ سکتی تھی ٹھیک ہے نا ایک طریقہ تو یہی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایمبیسی سے کانٹیک کریں وہاں پہ اور ان کو اپنی ساری ای میل کر کے ساری ارجنٹ بیسز پہ سیچویشن بتائیں کہ بھئی یہ ہوا ہے تو بچی کے پاسپورٹ کے لیے ہم اپلائے کرنا چاہتے ہیں اور اب آپ نے چونکہ کہا ہے کہ ایک مہینے کے اندر اندر جائیں تو میں بچی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی تو پھر وہ ان سے کارسپونڈنس کریں تو وہ ایمبیسی ان کو پھر وہ گائیڈ کرے گی کس طرح کیا کرنا ہے یا وہ ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں گے یا وہ کوشش کریں گے کہ جلدی جو ہے وہ پاسپورٹ بھی جو ان کا پروسس ہو تو یہی دو طریقے ہیں تو اس میں کوئی بھی جو ان کو سوٹ کرتا ہے تو وہ کر سکتی ہیں بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو جی السلام علیکم جی جی والی اسلام جی کون بھو رہے ہیں اور کیا سوال ہے میں سہید وارنجی ہڈسفین سے میں نے آپ کو یہ پوچھنا تھا کہ اگر ایسے سپاؤز ویزا کسی لیے اپلائی کرنا ہو در سے پاکستان سے تو اس کے لیے انگلیش کا ٹیسٹ پاس کرنا ضروری ہے وہی سے پاس کرنا ضروری ہے یا کوئی ایسی آپشن بھی ہے کہ وہ یہاں آکے بھی اس کو پاس کر سکتے ہیں اپلائی کر لیں وہاں سے اگر ویزا مل جائے تو یہاں آکے یوکے میں بھی آگے جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے ایک ریکوائرمنٹ ہے انگلیش کا ٹیسٹ جو ہے بے شک وہ کہیں سے بھی پاس ہوا جو ایکویلنٹ ٹیسٹ ہے تو وہ پاس ہوا ہونا چاہیے اپلائی کرتے وقت تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اپلائی پہلے کر دیں یہاں پہ آ جائیں اور پھر انگلیش کا ٹیسٹ کریں بہت شکریہ ناظرین ایک وقفے پہ ہم جا رہے ہیں کدھر جائے گا نہیں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں The Lost Show اور میں ہوں زاکر خان ہم بریک سے پہلے کالز دے رہے تھے اور اسی اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اسی سلسلے کو کنٹینوی رکھتے ہیں اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون سب ہو رہے ہیں میرا نام عمجید ہے جی میرا سیدھا سوال ہے کہ میں یہاں کے بریٹش نیشنل ہیں اس سال سے میرا بیٹا جو ہے وہ بھی آبیسلی نیشنل ہے تو وہ پاکستان سے شادی کر کے بیگم یہاں پلانا چاہتا ہے تو آپ کے پہلے کالر کی میں بات سن رہا تھا آپ کے جواب کے سیلڈی کا تو سمجھ آ گئے ایٹین تھاؤزن سکس انڈڈو اینویل لیکن میرا بیٹا جو وہ کانٹیکٹ کے کام کرتا کبھی چھے مینے کبھی نو مینے کبھی اس طرح کر کے سیلڈی تو اس کی اس سے کافی زیادہ ہے تو اس کی کوئی ڈیفکلٹی اس طرح نہیں آگی جب ہم اپلائی کریں گے یا اور کوئی چیزیں جس کو مدد نظر رکھنا ہو اس کے ویزے کے دیکھیں جو پرمنٹ جاب ہوتی ہے تو اس کا تو حساب یہ ہوتا ہے کہ ایٹین تھاؤزن سکس انڈڈٹ کا وہ دیکھتے ہیں لیکن کانٹریکٹ میں سیچویشن ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن پھر اس کا ایک اگر اس کی سیلڈی اچھی خاصی ہے اور پچھلے ایک دو سالوں سے دو سالوں سے اس کی سیلڈی جو ہے وہ آن ایوریج جو ہے وہ اٹھارہ زار چھے سو سے اوپر نکلتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ جو فارمولا ہے جس میں جو میں ٹی وی پی ڈیٹیل میں تو ڈسکسی کر سکتا تو اس حساب سے ان کو پرولم نہیں ہونی چاہیے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سیلڈی کافی اٹھارہ زار چھے سو جو کہ منم ریکوائرمنٹ ہے اس سے کافی زیادہ ہے تو اگر وہ کنٹینیوسلی تقریباً دو سال سے وہ کنٹینیوسلی اتنی ہے اٹھارہ زار چھے سو پر اینم سے زیادہ بنتی ہے تو پھر تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جی بہت شکریہ نیکس کالر کی طرف چلتے ہیں حلیو السلام علیکم جی جی والم اسلام جی کون سب ہو رہے ہیں جی شاہد بات کر رہا ہوں جی شاہد بولیے کیا سوال ہے میرا question یہ تھا کہ 2008 میں میرے اوپر criminal conviction تھی deception کی تو میں واپس deception تو میں واپس چلا گیا تھا پاکستان تو تب دوبارہ شادی کی بریٹش سے اور واپس آ گیا 2012 میں 2014 میں مجھے indefinite stay مل گیا تھا ہم ہم تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے آپ کے سوال سمجھ پڑ گیا ہے کہ آپ نیشنلیٹی کی لئے اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو لاسٹ ٹینیئرز کے دیکھ رہے ہیں نا وہ نہیں نہیں میں نے بریٹش سپاؤز ویزے پہ 2012 میں یہاں پہ واپس آ گیا تھا جی تو ابھی آپ جی بولیں جی جی 2012 میں واپس آ گیا تھا 2014 میں آپ indefinite stay مل گیا تھا جی تو اب آپ آپ کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ نیشنلیٹی کے لئے بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں کہ نہیں جی بالکل جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بیسکلی نیشنلیٹی کے بارے میں پتہ کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ آپ نے ڈیسپشن سے وہ کیا تھا اور اس میں ڈیسپشن کس حوالے سے تھی ہلو آچھا کالر میں بہرحال جا چکے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں پتا کہ اگزیکٹلی ڈیسپشن آپ کا کیا تھا کیا نہیں تھا لیکن جنرلی سپیکنگ